آج ہم آپ کو زیارت کروا رہے ہیں مینہ کے خیموں کی اس سے پہلے ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ وہاں کی گرین ٹرین جونسی ہے وہ مینہ کے میدان سے گزر رہی ہے اور یہ ایک ٹرین نہیں ہے بلکہ ایک ساتھ دو ٹرینیں جا رہی ہیں تو مینہ میں حج کے موقع پر آٹھ جل حج کو حاجی احرام باندھ کر تمام حجات جونسی ہیں وہ مینہ میں قیام کرتے ہیں یہ آپ کو مینہ کے خیموں کی زیارت کروا رہے ہیں مینہ حدود حرم کا حصہ ہے مکہ مکرمہ سے تقریباً پانچ کلومیٹر کی فاسقے پر واقع ہے اور یہ تقریباً بیس مربع کلومیٹر پر محیط ہے حاجی حاجی کے دنوں میں یہاں پر قیام کرتے ہیں اور مینہ کے ایک مطلب جونسی ہے وہ بہانہ بھی ہے کیونکہ حاجی یہاں پر قربانی کرتے ہیں تو اس لیے اس کو مینہ بھی کہا جاتا ہے تو حاجی جونسی ہیں وہ آٹھ دس گیارہ اور بارہ زلحج کو یہاں پر قیام کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر خیمہ بستی میں جونسی ہے وہ حاجیوں نے تقریباً پانچ سے چھ دن گزارنے ہوتے ہیں اور اس خیمہ بستی میں رہنا ہوتا ہے پہلے یہاں پر دوسرے خیمے لگائے جاتے تھے لیکن اب گورمنٹ نے یہاں پر فائبر کے پہلے خوبصورت خیمہ بستی بنائی ہے جس میں اے سی وغیرہ لگے ہوتے ہیں اور واشروم وغیرہ کی بھی آسانی ہوتی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خیموں میں ہر کسی کو ہر مسلمان کو رہنا نصیب فرمائے اور ان خیموں میں رہنے کی صادت نصیب فرمائے کیونکہ جو بھی ان خیموں میں رہے گا وہ اللہ اس کو اپنے ہر حج پر دعائے گا اس لیے ہر مسلمان کی خواہش تمنا ہونی چاہیے کہ وہ ان خیموں میں رہے اور ان خیموں میں وہ راتیں جو حج کی راتیں ہیں وہ گزارے تو یہ آپ کو ہم نے مینہ کے خیموں کی ذات کروائی اور اب ہم یہ گاری سے بھی آپ کو خیموں کی ذات کروا رہے ہیں